سب سے پہلا حق ایک گیر مسلمان کا جو اسلام نے اسے دیا ہے اور وہ ہے زندگی کا حق اسے زندگی کا حق دیا گیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر بتیس من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فل ارد فکان نما قتل ناس جمعہ اگر کوئی کسی جان کا قتل کرے بغیر نفسن اگر قتل کی سزا کے طور پر تو نہیں یا او فسادن فل ارد یا زمین پر فساد فہلانے کے لئے اگر نہ ہو سزا کے طور پر فکان نما قتل ناس جمعہ ایسا ہے جیسے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا مطلب ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا معاملہ ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جان کے اندر یہ نہیں دیا گیا مسلم کی جان یا غیر مسلم کی جان یہ ساری جانوں کے لئے ہے اور یہ اس کا مقام ہے بلکہ ہم یکتے ہیں کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر خصوصی طور پر غیر مسلمانوں کی جانوں کا ذکر ہے مثال کے طور پر سنن نسائی میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجل من اہل الزم جو ایک زمی کا قتل کرے ایک ایسے غیر مسلم کا قتل کرے جو اسلامی کنٹری میں رہتا ہے مسلم کنٹری میں رہتا ہے مسلم حکومت میں رہتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کوئی شخص کا اگر کوئی قتل کر دے لم یجد رائی حتل جنہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی وَإِنَّا رِيْحَهَا لَيُّ جَدُمِ مِن مَسِیرَتِ قَدَا وَقَدَا حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے اتنے فاصلے سے اتنے سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو ملتی ہے ایسے شخص کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے مَن قَتْلَ مُعَاحَدًا جو کسی مُعَاحَد کا قتل کرے ایک ایسے شخص کا قتل کرے جس کے ساتھ مُعَاحَدہ ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو کسی مُعَاحَدًا